ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بلیا گولی کانڈ کا مکہ آروپی دھریندر پرتاب سنگھ آخرکار گرفتار کر لیا گیا ہے وہ پچھلے تین دنوں سے فرار چل لاتا ملی جانکاری کے مطابق ایسٹی ایف کی ٹیم نے بلیا کانڈ کے مکہ آروپی دھریندر سنگھ کو لکنو کے جنیشور پارک کے پاس سے آج صبح گرفتار کیا ہے دھریندر سنگھ کے علاوہ دو انے نامجد آروپی سنتوش یادو اور امرجیت یادو کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مکہ آروپی دھریندر سنگھ کے علاوہ آبی تک کل دس آروپی گرفتار کیا گیا ہیں سوچنا کے مطابق ایسٹی ایف کی ٹیم مکہ آروپی دھریندر سنگھ کو بلیا لے کر جائے گی اور اسسانی پولیس کو ہینڈوور کرے گی تو بھلیا گولیکانڈ کا مکہ آروپی دھریندر پرتاب سنگھ کو لکنو کے جنیشور پارک سے گرفتار کر لیا گیا ہے پچھلے چار دنوں سے دھریندر فرار چلاتا اس خبر پر ہمارے سماندھا تھا اگلیش کمار جڑ چکے ہیں اگلیش دھریندر سنگھ کو لکنو کے جنیشور پارک سے گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس جانکاری ہوئی کہ جنیشور پارک میں مکہ آروپی دھریندر سنگھ پکڑا گیا اگلیش کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس کہ آخرکار دھریندر سنگھ لکنو کے جنیشور پارک کیا کرنے کیا تھا اس کے بارے میں کیا کچھ جانکاری آپ کو پرابت ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جیسے تین دنوں سے پرساسن نے دعویٰ کر رہا کہ ہم چوبیس گھنٹے میں مکہ آروپی کو پکڑ لیں گے لیکن کہیں نہ کہیں پرساسن کو چکمہ دے کر جس طرح مکہ آروپی دھریندر سنگھ نکل گیا کہیں نہ کہیں پرساسن پر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر مکہ آروپی لکنو کیسے پہنچ گیا اگلیش مکہ آروپی دھریندر پرتاب سنگھ کو لکنو سے بلیا لے کر جائے جائے گا تو ابھی بلیا میں کیا کچھ تیاری چل لائی ہے کہ دھریندر پرتاب سنگھ جب آئے گا تو پہلے وہ کہا جائے گا اور کس طرح اس کو وہاں رکھا جائے گا ابھی کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس دھریندر پرتاب سنگھ سے بات ہوئی تو وہ بولے کہ جیسے ابھی ہمیں سوچنا ملی ہے جیسے یہاں پہ ہیں پھر ہم ان کو ریوانٹ ایسے پھلے کے پوچھ تاچ کریں گے اس کے بعد جو نیل ہے اوپر کیلیا ہے اس کا پالن کریں گے دھنے بات آپ کا اگلے سٹوڑے کے لئے ہمارے ساتھ تو بلیا گولی کانڈ کا مکہ آروپی دھریندر پرتاب سنگھ کو آج لخنو کے جنیوشور پارک کے پاس سے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ پچھلے تین دیروں سے فرار چل لاتا آپ کو بتا دے کہ بلیا میں کوٹے کی دکان کو لے کر جو بیٹک چل لائی تھی اس بیٹک میں کئی آلادھکاری موجود تھے اور بیٹک کے درمیان بیٹک کے بیچ میں کاز سنی ہوئی کچھ لوگوں کے بیچ میں اور اسی دوران مکہ آروپی دھریندر پرتاب سنگھ نے ایک شخص پر گولیں چلا دی اور اس کی موقعیں پر ہی موت ہوگی اس کے بعد سے دھریندر پرتاب سنگھ فرار چل لاتا آخر کار آج صبح لخنو کے جنیوشور پارک سے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے